جن کا مزاہیہ موضوع سخن ہے اب تیرا کیا ہوگا کالیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر کل رات میں نے یو ایم ٹی کے کارڈینیٹر کو فون کیا کہ ذرا مجھے کل کے موضوعات بتا دیجئے انہوں نے کہا ابھی بتائے دیتے ہیں پہلا دنیا میں ٹھکانے دو ہی تو ہیں دوسرا اور منظر بدل گیا تیسرا یہ اپنے بس کی بات نہیں اب تیرا کیا ہوگا کالیا صدر علی بکار میں نے بھی مسمم میرے آدھا کر لیا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا کیونکہ یہ درد میں ہی محسوس کر سکتا سنابے والا کالا ہونے کے دو بہت بڑے فائدے ہیں پہلا فائدہ کالا دنیا کا وہ واحد رنگ ہے جو ہر رنگ پر چڑ جاتا ہے اور دوسرا اور دوسرا فائدہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے صرف محسوس کر سکتے سنر علی بکار میری آج کی تقریر اس دن کے نام کہ جس دن میں پیدا ہوا میری آج کی تقریر اس حسینہ کے نام جو کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے میری آج کی تقریر لاہور کی ان خوبصورت لڑکیوں کے نام جو یہاں پائے ہی نہیں جاتا ہے میری آج کی تقریر یو ایم ٹی کی مینجمنٹ کے نام جو نے تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ولیمے کا بھی ٹچ دیا ہے رابے والا کبھات شروع کرتا ہوں اپنی پیدائش سے تیس اگست انیس سو نواسی اماوس کی رات تھی ہر طرف گپ اندھیرہ تھا بجلی معمول کے مطابق غیر حاضر کالے کوٹ والے اگلے روز یومی سیاہ منانے کا ارادہ رکھتے تھے گنگا راہ مسپطال میں سناڈا چھایا ہوا تھا مریض گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے کہ اچانک زجو بچا خانے میں خاموشی نے دم توڑا اور پڑے اخبتال استغفراللہ استغفراللہ کی کیخوں سے گونج اٹھا بچے ماؤں کے سینوں سے پڑھ گئے نفسہ نفسی کارانتہ نہ باپ کو بیٹے کی فکر نہ بھائی کو بہن کی فکر صدر صاحب وہاں کوئی بم نہیں پٹا کوئی خود کو شملہ آور نہیں گھسا میں پیدا ہوں جنابے والا میرے والد محترم پر یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ہر بڑھا کر اپریشن سیڑے کی طرف پڑے کہ وہاں سے آیت القرصی بڑھتی ہوئی نرس باہر نکلی اور بولی بھائی جان بندہ کالا ہوتا ہے بندہ شدید کالا ہوتا ہے بندہ توت کالا ہوتا ہے پر یہ کیا ہوتا ہے صدر صاحب یہی نئی مفقیر دین نے عوام سے صدقہ و خیرات کی اپیل کی کہ قوموں پر ایسی بلائیں آتی رہتی ہیں اور حکومت پاکستان نے اگلی روز یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم کالا سیاہ مندان ہے آپ کو تو معلوم ہے ہم کالوں کے ساتھ بچپن ہی سے زیادتی ہوتی ہے اب آپ اشتہارات کو ہی دیکھ لیجئے پیمپرز کے اشتہار میں ہمیشہ گورہ بچہ ہی کیوں آتا ہے سرلک ہمیشہ گورے بچوں ہی کیوں کھاتے ہیں نیٹو ہمیشہ گورے بچوں کو ہی کیوں چاہیے ہیں کیا ہم کالوں کو آرام دے نیند کا حق نہیں پہنچتا کیا ہمیں سرلک کھا کر اُلٹیاں آتی ہیں یا کیا ہم نیٹو حسن نہیں کر سکتے جنابے والا حسن نہیں کر سکتے سردی بکار مجھے بچپن ہی سے ٹی وی پر کام کرنے کا بہت شوق تھا مگر جب میں ٹی وی پر کام کرنے کیا مجھے انکشاف ہوا کہ ٹی وی کا سائز کافی چھوٹا اور میرا سائز کافی بڑا تھا چنانسے میں نے سینما سکرین کا رخ کیا ہاں مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن تیس اکتوبر کا دن نہ تاروں نے ڈوبنے سے انکار کیا نہ سورج تلو ہونے سے انکار کیا چڑھیائیں چہ چہا رہی تھی کوئے بید الخلا سے ہو آئے تھے اور میں گھر سے نکلا جنابے والا میں پہنچا اور میرا آڈیشن لیا گیا ایک کیمرہ ادھر ایک کیمرہ ادھر نظر نے کتنے کلو الیکٹرون وولٹ میرے معصوم سے چہرے پر مارے گئے اور میں سیلیکٹ ہو گیا جنابے والا مجھے تو بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ کوئی فلم نہیں بلکہ فیرن لولی کا اشتہار تھا اور ہاں جب وہ اشتہار ٹی وی پر چلا تو میری تصویر کے ساتھ چوتھے روح میں دوسرے مل بیٹھیں ہیں ان کی تصویر تھی اور اوپر لکھا تھا استعمال سے پہلے استعمال کے بعد جنابے والا میرا کیا ہوگا میرا رنگ ہی نہیں میرا مقدر بھی میری طرح سیاہ فلموں سے ٹھوکر کھانے کے بعد میں نے پرچون کی دکان کھولی ایک شخص آیا مجھے کہنے لگا بھائی دال کس طرح لگائی ہے میں نے کہا اسی روپے کلو کہنے لگا اچھا ہاتھ دھو کر دو کلو پیک کر جنابے والا پھر میں نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہاں میں نے تیل کی ریڈی لگائی جنابے والا وہاں بھی میرے ساتھ ہاتھ ہوا ایک شخص آیا پوچھا بھائی یہ تیل اصلی ہے میں نے کہا بھائی جان آپ چیک کر سکتے ہیں جنابے والا اس نے ماچس نکالی اور چیک کیا اور تیل واقعی اصلی نکلا اور میں جہاں جہاں سے کالا نہیں بھی تھا وہاں وہاں سے بھی کالا ہو گیا ہاں جنابے والا امریکہ چاہے ہم سے سو سال آگے ہو مگر ان کا صدر مجھ سے دس ایک منٹ پیچھے ہے حضرت علی وقار آپ مجھ سے پوچھتے ہیں میرا کیا ہوگا میں ایک پروفیسر ہوں کالے علم کا لکس والے میرے پیچھے پیچھے پھٹے ہیں انہیں ڈر ہے میں کہیں ان کا سابون نہ استعمال کر گیا ٹی وی والے میرے پیچھے پیچھے پھٹے ہیں ایک بار قسطوں پر ریا تھا واپس نہیں کیا جنابے والا میں تو سپرائٹ نہیں پی سکتا ہاتھ لگاؤں تو کوک بن جاتی ہے میں تو حچ پر نہیں جا سکتا احرام میں ایسا رکھتا ہوں جیسے چونے میں کووہ پھسا ہوا ہے لیکن پھر بھی جنابے والا پھر بھی یو ایم ٹی کے باہر لڑکیاں میرا روز انتظار کرتی ہیں کیونکہ میں ان کی بس کا ڈرائیور ہوں حضرت علی بکار آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ہوا اگر ہوں میں کالا کھاتا ہوں میری بسکیٹ گالا مجھے بھی اس قوم نے آگوشے محبت میں ہے پالا بزرگ جس کے چلایا کرتے تھے ایم ایل سی کا ڈالا میں لگ سکے کہ آج میرے موں کو تالا پر پپو کہنڈ ڈانس آلا پپو کہنڈ ڈانس آلا بہت آلا چار مجھ گئے ہیں ہم آج پڑھاتے ہیں